مَذَتِ الدُّهُورُ فَمَا أَتَيْنَ بِمِثْلِهِ لَمَّا أَطَافَ عَجَزَ عَنْ نُظَرَائِهِ کہ مدتیں گزریں کوئی اس جیسا نہ آیا اور جب وہ آیا تو زمانہ اس جیسا دوسرا لانے میں نہ کام رہا تو میری خواہش تھی باقی تھا نا اور مولانا تاریخ جمیل صاحب سے ملاقات کرنا ان کے گھر میں الحمدللہ جمولانا تاریخ جمیل صاحب کی محبت ہے لوگوں کے لئے اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ اکثر خود اول قدم رکھتے ہیں لوگوں سے ملنے کے لئے تاکہ محبت پیدا ہو جائے تو یہ بات مجھے ان کی بہت پسند ہے لوگ صاحب انڈیا اگر آپ کے سارے معاملات ختم کر کے واپس پلائے تو آپ جائیں گے واپس آپ کا کیا ارادہ ہے یا ہجرت میں ہی رہیں گے نہیں انڈیا اگر موقع یا دعوت دینے کا تو وہ تو میدان جنگ ہے ہاں تو جانے ہی پڑے گا لیکن جو دعوتی میدان میں میرا کام اور پھیلا ملیشیا میں رہنے سے وہ تو کنٹینیو کرو گا انڈیا جا کے دعوت دوں گا پھر ہوں گا ہر سال میں ایک بار دو بار تین بار تو مس تو کرتے ہو اتنی بڑی تعداد میں گیر مسلمان سے مخاطب ہو سکتے ہو لوگ دیکھے ہو تو گیر مسلم محمد کرتے ہیں مسلمان سے مجھ سے بھی وہ کچھ تند لوگ ہے جو اپنے خورسی کے لئے نفرت پھیلاتے ہیں آپ کا یہ ماشاءاللہ جو ہے آپ پینٹ کوٹ اور ٹائی کے ساتھ دین کی خدمت کریں اس کا کیا راز ہے تو کچھ لوگ کو یہ غلط سہمی ہیں کہ ٹائی پہ نہ صلیب کی نشانی چاروں اہم مائے میں یہ ہے کہ اگر آپ دوسری کوئی اما کو فالو کرتے ہیں تو غلط نہیں آپ کر سکتے ہیں تو میں ہی کہتا ہوں آپ اگر ریسرچ کیے اور آپ کو پتات اللہ رفتن کرنا مہتر ہے تو آپ کرو لیکن دوسرے پہ تھوپو مات جب میں دعوت دیتا ہوں تو غیر مسلم جب امریکہ اب دیکھتے ہیں ارے یہ سوٹ بوٹے پھر ٹائی ہے وٹھکنے کے اپو جوکر لگتا ہے اور ڈاک صاحب ہم آپ سے معذرت خوابی ہیں جو یہاں پہ آپ کو آکے غذابیں دینی پڑھنی ہے اسٹیج پہ پاکستان میں آپ نے گیارہ پندرہ لاکھ لوگوں کو مسلمان کی یہاں پہ آپ اپنے ایمان کے غذاب دینے رہے ہیں کسی کسی اسٹیج میں اسلام علیکم جی آج عالم اسلام کی دو عظیم اور علمی شخصیات کے ملاقات ہوئی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ ایک بڑا اچھا موقع ہے تو دونوں کی تاثرات لے لیے جائیں پہلے بھی ان کی ملاقات ہے مکہ میں دو ڈھائی گھنٹے کے طویل ملاقات ہو چکی ہے تو وہ سب سے پہلے کیونکہ میں زبان مولانا تاری جمیل صاحب ہیں مولانا صاحب سے پوچھ رہتے ہیں کہ ان کی کیا تاثرات ہیں کیا فیلنگز ہیں ڈاک صاحب ان کے گھر پی تشریف لائیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تاثرات اور جو احساسات ہوتے ہیں ان کے سامنے ہمیشہ الفاظ تنگ پڑ جاتے ہیں الفاظ قداماً چھوٹا ہوتا ہے اور احساسات کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی ہے تو جو میں اس وقت ڈاک صاحب کے لیے محسوس کر رہا ہوں اس کے لیے میرے پاس الفاظ کوئی نہیں اسی کو میرے سمجھ لیں احساس ڈاک صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے مولانا صاحب کے پاس تشریف لائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے کیا تاثرات ہیں مولانا صاحب سے ملاقات جیسے میں نے کہا کہ میری خواہش تھی باقی سنانا اور مولانا مولانا تاریخ جمیل صاحب سے ملاقات کرنا ان کے اگر میں الحمدللہ جو مولانا تاریخ جمیل صاحب کی محبت ہے لوگوں کے لیے اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ اکثر خود خود اول قدم رکھتے ہیں لوگوں سے ملنے کے لیے تاکہ یہ محبت پیدا ہو جائے یہ بات مجھے ان کی بہت پسند ہے وہ عیسانے کہتے ہیں کہ مہیں نہیں جاؤں جب ہی مکہ میں ملاقات ہوتی تو ملنا چاہتے ہیں مولانا میں آنگا آپ کیاں ہم میں بہت ہوگئی مہیں آنگا مہیں آنگا مولانا آپ بڑے ہیں مہیں چھوٹا دول ہیں مہیں آنگا یہاں بھی یہاں بھی ماشاءاللہ پاکستان آنے کے بعد اور لاہور میں خصوصا مرکز بھی ہم گئے تھے اور ماشاءاللہ لوگوں سے ملاقات ہوتی اور مہتاری کی میں سب بھی تھے ماشاءاللہ تو یہ محبت جو آپس میں ہونا چاہیے چھوٹی چھوٹی بات میں جو اقتلاح اس کو پکڑنا آنے چاہتے ہیں یہ بات میں جو ان کی پسند ہے ایک ایک سوال دونوں سے سوال ایک ہی ہے جواب دونوں سے کہ ہماری امت فرقہ وریعت میں بٹھی ہوئی ہے اور اس میں کوئی دوسری رہنے کہ صرف آپ دونوں شخصیات ہیں ماشاءاللہ جو فرقہ وریعت سے ہٹ کے بات کرتے ہیں محبت کے بات کرتے ہیں کس طرح ہم اس کو مزید پھیلا سکتے ہیں ابھی بھی ہمارے ملک میں آپ کو بتا لوگے انتشار پھیلاتے ہیں وہ اس کو گالی دے رہے ہے وہ اس کو گالی دے رہے ہے آپ دونوں کیسے اس پہ قائم ہیں پہلے ڈاکس صاحب آپ بتا دیں کیسے کائم ہیں اس کے اوپر پھر یہی میں جواب مولنا سے لوگا میرا اور ڈاکٹر صاحب کا ایک ہی جواب کہ قرآن و حدیث پر آئیں گے تو انتشار ختم ہوگا اس سے ہٹیں گے تو انتشار ہی انتشار اور ڈاکس صاحب ہم نے کہا قرآن کی آیت کہیسور عمران صلی اللہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو تین میں وَا تَسْلِمُ بِحَبْ لِلَّهِ جُمْعَا وَلَا تَغْفَرُقُ آؤ اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑو اور آپس میں مضبوط اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث اور ڈاکس صاحب ہم آپ سے معذرت خوابی ہیں جو یہاں پہ آپ کو آکے وضاحتیں دے نہیں پڑھنی ہے سٹیج پہ پاکستان میں آپ نے گیارہ پندرہ لاکھ لوگوں کو مسلمان کی یہاں پہ آپ اپنے ایمان کی بزار دے رہے ہیں کسی کسی سٹیج میں یہ بھائی میرا اس کا یہ مطلب ہے اس کا یہ تو پوری قوم کی طرف سے ہم معذرت خواہیں کہ زیادہ لوگ آپ سے محبت کرنے والے ہیں چند لوگ ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے بلکل دیکھو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيًا عَدُوًا شَيَاطِينَ اللہ نے کہا کہ نبیوں کو بھی دشمن بنے انسان بھی جنات بھی تو یہ جو بھی خیر کا کام کرتا ہے بے لاؤس ہو کر اس کو مخالفت دیکھنی پڑتی یہ ایک فطری چیز ہے میں نے ایک دفعہ اپنے کزن سے کہا کہ یار ساری دنیا میری بات سنتی ہے یہ میری رشتہ دار نہیں سنتے الٹا مخالفت کرتے ہیں وہ کہنے لے گا یہی بات آپ کے حق ہونے کی علامت ہے میں نے کہا کیسے کہ رسول اللہ کے رشتہ دار کہاں ان کی سنتے تھے دینے والوں نے سنی رشتہ داروں نے تو سنی کوئی نہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس کی بات سے جو بھی خیر کو لے کے نکلے گا شیطان اس کے لیے رکاوٹیں ڈالے گا لوگ سب انڈیا اگر آپ کے سارے معاملات ختم کر کے واپس پلائے تو آپ جائیں گے واپس آپ کا کیا ارادہ ہے یا ہجرت میں ہی رہیں گے نہیں انڈیا اگر موقع ریا دعوت دینے کا تو وہ تو میدان جنگ ہے ہاتھ جانے پڑے گا لیکن جو دعوتی میدان میں میرا کام اور پھیلا ملیشہ میں رہنے سے وہ تو کنٹینیو کروں گا انڈیا جا کے دعوت دوں گا پھر ہوں گا ہر سال میں ایک بار دو بار تین بار تو مس تو کرتے ہو اتنی بڑی تعداد میں گہر مسلمان سے مخاطب ہو سکتے ہیں لوگ دیکھے ہو تو گہر مسلم محمد کرتے ہیں مسلمان سے اور مجھ سے بھی وہ کچھ تندھ پولیٹیشن لوگ ہیں جو اپنے خرسی کے لیے نفرت پھیلاتے ہیں تو عام ہندو جو لگتا ہے عام ہندو عام مسلمان کافی ہمیں بھائیچار ہیں لوگ سب یہ کپڑوں کا تھوڑا بتا دیں یہ معذرت پہلے ایک سوال آپ کا یہ ماشاءاللہ جو ہے آپ پینٹکوٹ اور ٹائی کے ساتھ دین کی خدمت کریں اس کا کیا راز ہے آپ مصلاب عام طور پر لوگ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہے اور ہمارے شریعت میں چھے کٹیگریز ہیں لباس پرنے کی ایک ایکٹینٹ ہے جو مرد کے لئے دوسرا ہے کپڑے چسنے ہونا چاہے تیسرا کپڑے پتھلے نہیں ہونا چاہے آپ دیکھ سکتے چوتہ ہے بھڑ کے لئے نہیں ہونا چاہے پانچوہ ہے کہ دوسری جنس کی نہیں ہونا چاہے اور چھٹا ہے دوسری مذہب کا نہیں ہونا چاہے ٹھیک ہے تو کچھ لوگ کو یہ غلط فہمی ہے کہ ٹائی پہ نہ صلیب کی نشانی ہے یہ غلط فہمی ہونا چاہے تو آپ کدھر بھی بیبل میں پڑکاں صلیب کا لکھائیں آپ اگر انسائکل پیٹا پٹھانے کا پڑھیں گے تو بولتے تھے تھنڈی میں کپڑے کو ٹائٹ رکھنے کے لئے وہ ٹائی کا نوڑ بات دے تو اس میں کوئی دھلیل نہیں ہے لیکن ان کی غلط سے یہ تو ہے جہاں تک کہ میرا سوال یہ میں نوملی کوٹ اور سوٹ اور پینٹ پرنا پسند نہیں کرتا ہوں لیکن جو چیز آپ کو پسند نہیں آپ کر رہے ہیں اللہ کے لئے تاکہ جب میں دعوت دیتا ہوں تو غیر مسلم جب امریکہ دیکھتے ہیں ارے یہ سوٹ بوٹ ہے پھر ٹائی ہے ٹھکنے کے اپا جو کا لگتا ہے اور پھر وہ کوٹ کر رہا ہے بیبل کوٹ کر رہا ہے ہندو سکریپچر تو اس سے دروازے کھل جاتے ہیں اور جب ہی بھی میں لیکچر دیتا ہوں اس ٹائی میں سوٹ پینٹ پر عام سو روپے آپ گھر پہ آنگے تو آپ کتنے دیکھیں گے تو میں خورتے پہ جاؤں گے منا جیسے تو آپ اگر آپ دیکھیں گے جب کوئی بھی ملتائی جمعیل صاحب ملنے تو خورتے پہ جاؤں گے خلی اگر بھار جب تکریر کرنے جاتا ہوں اور لوگ دیکھتے ہیں تو وہ بھی سمبل بڑھ گیا ہو تو جو چیز پسند نہیں بھی آپ کرتے اللہ کے لئے تو اس میں قبولیت ہوتی ہے اور یہ غلط فیم ہی ہے کہ حرام ہیں لیکن اگر جو چیز حرام ہیں اس کو دعوت میدان کرنا غلط ہے حرام کا آپ کوئی بھی غلط چیز کیا اختیار نہیں کر سکتے آپ دعوت کرنے کے لئے بھی یہ اراؤڈ نیسلام ہے مولانا تھوڑا آپ بھی اسی پہ اگر بات کرنے تو ہمارے ملک میں یہ جو ویفیکن سٹی گیا تھا تو میں نے اس کا ویزٹ کیا کہ وہ جو گرجہ ہے وہاں بھی تو جتنے پادری تھے کسی نے بھی کوٹ پینٹ ٹائنی پہنا ہوئے تھا سب نے یہ جیسے ہمارے بیٹے نے لمبا چوہا پہنا ہوئے یہ چوہا تھا اور یہ بھی نہیں تھے کالر تو دور پہت یہ بھی نہیں تھے وہ جو بغیر اس کے ہوتا ہے وہ اور گلے میں سلیب کسی نے چاندی کی لٹکائی ہوئے کسی نے لوہے کی لٹکائی ہوئے تو یہ تاثر کے بھئی یہ کافروں کا لباس ہے یہ صحیح نہیں ہے پوراک صاحب نے بتائیں بھئی یہ یہ چیزیں ہیں یہ نہ ہوں آپ پاکستان جیسے ملک میں پبلک سیشن رکھ دیتے ہیں یہاں پہ تو لوگ آپ سے ایسے سوال بھی کرتے ہوں گے اور کریں گے جس میں صرف دوسرے فرقے کو نیچ دکھانا ہو تو ایسی صورت میں آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں کیسے ہینڈل کریں گے تو ایسے وقت میں ہمیں حکمت سے جواب دینا پڑتا ہے چونکہ ان لوگ جانبوچ کے سوال پوچھتے ہیں نہ کہ انہیں جواب نہیں بتا جواب پتا ہے فسانے کے لیے اور اقتلاف پر ذا کرنے کے لیے انہیں محضات اقتلاف کرنے کے لیے جانبوچ کے پوچھتے ہیں اگر بتائیں کہ ذاکر بائی ایسا رفتن کرتے ہیں تو رفتن کرنا چاہئے ہیں آپ سمجھے نا تو اس کا حل یہ ہے کہ میں کہہ رہا تھا کہ ایک چیز ہوتا ہے فرض اور ایک چیز ہوتا ہے افضل اور جو اقتلاف زیادہ ہے وہ افضلت پہ ہے رفتن کرنا چاہئے نہیں چاہنا چاہے چاروں اہمہ میں یہ ہے کہ اگر آپ دوسری کوئی اہمہ کو فالو کرتے ہیں گلت نہیں آپ کر سکتے تو میں کہتا ہوں آپ اگر ریسرچ کیے اور آپ کو پتا ہے اللہ رفتن کرنا مہتر ہے تو آپ کرو لیکن دوسرے پہ تھوپو مت دوسرے میں کہتا ہوں کہ میں ہی صحیح نہیں میں بھی صحیح ہوں تو یہ اگر آپ لکھے جائیں گے اور دیکھیں جاؤ تو فرائض پہ اقتلاف نہیں ہے بہت کم اقتلاف جو ہے مصطبہ سنت پہ ہے آپ سمجھے نا تو ہمیں کس طریقے سے اگر آپ کے پاس آپ سمجھے ابھی آپ نے کہا ہے ہاں جہاں ہاں ابھی جان نہیں آپ بولتے ہیں جہاں جہاں تو اس کے اندر حکمت سے جواب دیں گے بس مونان لاسٹ پہ وہ شیر جو آپ نے ڈیڈکٹ کیا اگر آپ کو یاد ہو ان کے آمد پہ جو آپ نے شیر کا ہے وہ اگر آپ سنا دیں تو پلیس مَذَتِ الدُّهُورُ فَمَا أَتَيْنَ بِمِثْلِهِ لَمَّا أَطَافَ عَجَزَ عَنْ نُضَرَائِهِ کہ مدتیں گزریں کوئی اس جیسا نہ آیا اور جب وہ آیا تو زمانہ اس جیسا دوسرا لانے میں ناکام رہا مہدی خلیفہ اباسی وہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک بڑھیا ملی اس نے پوچھا کہ کس قبیلے سے ہو تو کہا میں بنوں تے حاتم تائی تو کہنے لے گے لِمَا عَجِزَتِ النِّسَا عَنْ يَلِدْنَا مِثْلَ مِثْلَ حَاتِم تمہارے قبیلے کی عورتیں کیوں آجز ہو گئیں کہ ایک اور حاتم تائی پیدا کر دیتی تو وہ کہنے لگی کَمَا عَجِزَ بَنُوْ حَاشِمْ اَنْ يَكُونَ فِيهِمْ مِثْلُكَ يَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ جیسے بنوں حاشم آجز ہو گئے کہ ان میں تیرے جیسا کوئی ہو تو وہ خوشی سے ایسے جھومنے لگ گیا اس کی بات سمکے تو یہ دونوں باتیں بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضراء کا بہت بہت شکریہ